میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم حسد سے حسد سے جو خیرے پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کسی آدمی سے کسی کہتے ہیں اردو کے محابرے میں کسی سے چور رکھنا کسی سے چور رکھنا چور رکھنا چور جاتے ہیں اردو کی صلاح کسی سے چور جانا یہ چور حسد میں سے پیدا ہوتی ہے اس نے آدمی حسد کی وجہ سے دوسرے کے اندر کسی خیر کو برداشت نہیں کر پاتا کیونکہ خیر اللہ تعالی کی طرف سے تقسیم کی جاتی ہے جس طرح کوئی آدمی بہت مالدار بہت غریل کوئی متوسط درجہ کا بالکل اسی طرح بارہ دل عزت میں انسانوں نے علم کو اور مختلف صفات کو اللہ تعالی نے اپنی منشاہ سے تقسیم کیا ہوا ہے اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے جس طرح مال کی تقسیم میں مخلوق کو کوئی دخل نہیں ہے وہ خالقِ درست ہے اسی طرح ہمارہ دل عزت صفات اور خیر یہ بھی اللہ تعالی اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں تو اس میں ایک غیرت کو ہوتی ہے اچھی ایک غیرت ہوتی ہے دشمنی کی وجہ سے ایک غیرت ہوتی ہے محبت کی وجہ سے ایک غیرت ہوتی ہے دشمنی کی وجہ سے ایک غیرت ہوتی ہے محبت کی وجہ سے جو غیرت دشمنی کی وجہ سے ہے وہ غیرت جہانم میں لے جائے گی اور جو غیرت محبت کی وجہ سے ہے جو غیرت محبت کی وجہ سے ہے وہ غیرت بدگمانی پیدا کرتی ہے میری بات مجھے سے سننا وہ غیرت بدگمانی پیدا کرتی ہے ایک بدگمانی ہوتی ہے محبت کی وجہ سے ایک بدگمانی ہوتی ہے دشمنی کی وجہ سے جو بدگمانی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے محبت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بدگمانی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نا محبت ہزار بدگمانی جس کو جس سے اتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ بدگمانی ہوگی اس کی وجہ بتاتا ہوں جس سے بہت محبت ہے اس سے بدگمانی کا اندیشہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بےالتفاتی کی امید نہیں ہوتی تو اگر زراسی بےالتفاتی ہو تو پھر بدگمانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس سے محبت ہوں اس کے پاس تم دو چار دن نہ جاؤ تو اتنے برے خیالات اس سے آئیں گے کیا بات پیش آگی کیا ہو گیا ایسا نہ ہو کہ تعلق ختم ہو جا رہے ہیں یہ کسی نے کوئی بات پہنچا دی ہو ہماری طرف سے یقوی بدگمانی بہتا ہو گئی ہو تو یہ مثل مشورہ اردو جی محبت ہزار رکھیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان سے کوئی بدگمانی بھی نہیں ملے ملے نہ ملے نہ ملے جنہیں محبت ہوتی ہے ان کی غیبت محسوس ہوتی ہے جنہیں محبت ہوتی ہے ان سے غائبانا محسوس ہوتا ہے ہر دعائشہ ربی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہی والی غیرت ہوئی آپ سے محبت آپ سے محبت اور آپ ہر دعائشہ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور ہر دعائشہ کو یہ غیرت کہ آپ میرے پاس سے اٹھ کر کس کے پاس گئے آپ آپ کہاں گئے ہاں لیکن آپ رات کو اٹھ کر بقی تشریف لے گئے آپ بقی تشریف لے گئے بقی تشریف لے گئے حرد عائشہ کو خیال ہو جی آج کی رات ہماری ہے آج کا باری ہماری ہے تو آپ کہاں گئے یہ غیرت کہیں گی ہیں ہاں یہ محبت کی غیرت ہے یہ محبت کی غیرت ہے یہ محبت کی غیرت ہے تم سے بتاست نہ ہوا کہ آپ میرے پاس سے کہاں چلے گئے فرماتی ہیں عائشہ ربی اللہ تعالیٰ نہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرد عائشہ کے پاس سے نکلے رات کو حرد عائشہ کے پاس سے نکلے رات کو فرماتی ہیں کہ مجھے آپ پر بڑی غیرت آئی بڑی مجھے غیرت ہوئی کہ کیوں گئے میرے پاس سے آپ واپر تشریف لائے تو میری جو بیچینی کی اور میری جو استراب کی کیسیت تھی تو آپ نے دیکھ کے سمجھ لیا کہ عائشہ اس وقت میرے رات کو گھر سے نکلنے سے پریشان ہے بیچین ہے ہو کیوں نہ ہو بیچین محبت ہے آپ نے خود ہی مجھے عائشہ کیا ہوا عائشہ عائشہ کیا ہوا کیا تمہیں غیرت آگی اس وقت میں نے کہا کہ میری جیسی آپ سے محبت کرنے والی اور آپ جیسے آپ جیسے درب میری جیسی عورت کیوں نہ غیرت کرے آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ جو تیرے اندر خیال پیدا ہوا نا کہ آپ میری باری میں کمی اور چلے گئے کیونکہ آپ سب سے زیادہ انصاف کرنے والے تھے جب آپ کے صحابہ کہا لیے تھا کہ آپ کے صحابہ کہا لیے تھا کہ اگر ایک بیوی کے آج باری ہے تو دوسرے بیوی کی یہاں سے نماز کے لیے وضو بھی کرنا لوارا نہیں ہوگا تو پھر آپ اتنے انصاف والے ہوں گے آپ نے ہمارے عائشہ تجھے اگر اس کا خیال آ گیا کہ میں تیرے پاس تکر کہیں اور چلا گیا کسی اور نبی کے یہاں تو یہ تیرے پاس تیرا شیطان آ گیا ہے تیرے پاس تیرا شیطان آ گیا اس شیطان نے تیرے تجھے بلگوانی پیدا کی کہ مجھے شوڑ کر آپ کہیں اور چلے گئے ہوں عائشہ نے عرض کیا کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے میں تجھے بلواتی میں نے عرض کیا اور آپ کے ساتھ آپ مجھے ہاں عائشہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے میرے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی شیطان ہے لیکن اللہ نے میری حیثی مدد کی کہ میرا شیطان مجھ پر اسلام لے آیا میرا شیطان مجھ پر اسلام لے آیا لو جی لو میرا شیطان مجھے اسلام دے آئے یا میرا شیطان میرے تابع ہو گیا اللہ نے میری اسی مدد کی کہ میرا شیطان میرے تابع ہے میرے شیطان کی تابع نہیں ہو کہ میرا شیطان میرے تابع ہے یہی ہے فرمایا اللہ اعاننی اللہ ولیکن اللہ اعاننی فاسلم اسی ربائت میں کہ تم تمام مخلوق میں و تمام لوگوں میں میں سب سے زیادہ شیطان سے محفوظ ہوں انا اصلا ممین انا اصلا ممین یعنی میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شیطان سے محفوظ ہوں یہ یہ فرمایا رضا عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی امہ سلامہ امہ سلامہ سے تو ظاہر بات ہے جب کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی کو غم ہوتا ہی ہے کہ محفت تقسیم ہو جائے گی میری طرف توجہ کم ہو جائے گی تو امہ سلامہ سے آپ نے شادی کی رضا عائشہ فرماتی ہیں مجھے بہتی شدید غم ہوا یہ بڑا شدید غم ہوا مجھے اور غم زیادہ اس لیے ہوا کہ لوگوں نے عزت امہ سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن جمال پر مجھ سے ذکر کیا جو بہت ہی خوبصورت ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس سے مجھے زیادہ غم ہوا کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت آگئی اب آپ میری طرف توجہ نہیں فرمائیں گے لیکن فرماتی ہیں عائشہ علی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے بہت چھپ کر میں نے بہت بڑی تجبیر سے چھپ کر امہ سلامہ کو دیکھا کہ دیکھیں دوسری کیسی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا خدا کی قسم وہ تو جیسا لوگوں نے بیان کیا اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی جو لوگوں نے بیان کیا وہ تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی حضرت حفظہ سے حضرت عائشہ تھی دوستی زیادہ تھی دونوں عباس میں دونوں عباس میں دونوں عباس میں متفق ہوتی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا اس کو تو وہ تو خدا کی قسم جیسا لوگوں نے بیان کیا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے ان کو غیرت کی نظر سے دیکھا کیونکہ ذہن نے یہ خیال تھا کہ آپ اس کی طرف زیادہ اتفاق فرمائیں گے چنانچہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے حفظہ سے اس کا ذکر کیا حفظہ نے کہا نہیں خدا کی قسم مثل اللہ کب دیکھاgus آپ معلومہ اتنی خوبصورت نہیں ہے آیشہ کی جدی غیرت کے زوجے پہنے کی اس کی خوبصورت پہنے کی چھتا ہے یہ سی محل passing پہنے کیانے کی اس کا اس میں کسی طرح ہے زیادہ اتفاق کہ انت کے اصلاح لوگную سمجھے رہے ہیں سفر مدی ہیں عائشہ کے کہنے سے حضرت عائشہ کے کہنے سے کہہ مجھے خیال آیا زناتی حضرت حفظہ نے بھی کہیں سے چھپ کر حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ میں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہے نہیں وہ کوئی ایسی زیادہ خوبصورت نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو اور جیسے لوگ کہہ رہے ہیں تو کیا اس کے قریب بھی نہیں ہے حضرت عائشہ کو پسلنی اس طرح یہ لوگ کہتے ہیں خوبصورت ہے تو ایسی خوبصورت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اور قریب بھی نہیں ہے اس کی جیسے لوگ بیان کر رہے ہیں ہاں ہے خوبصورت مگر اتنی زیادہ نہیں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے حضرت عائشہ کے کہنے کے بعد ہم نے دوبارہ جا کر دیکھا حمر صلی اللہ کو کہ آپ دیکھوں کیسے رکھتی ہیں تو کہیں گے کہ عائشہ میری جان کی قسم جیسا حفظہ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا یہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے زیادہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی حفظہ نے جیسا پہریں تھی وہ اسی بات تھی لیکن کیونکہ میرے اندر غیرت بہت تھی حفظہ نے جیسا پہریں گے اگر اندر غیرت بہت تھی اس لئے مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی ان سے زیادہ خوبصورت ہے تو اس پہ روایت کرتے ہیں حضرت عربہ تعالیٰ سے کہ فرمایت حضرت عربہ تعالیٰ نے کیا مجھے خبر نہیں پہنچی ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں غیروں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ ان سے جو ہے راج میں ان سے تقراضی پھلتی ہیں فرمایا کہ کیا تمہیں حیاء نہیں کرتے اور پھر یہ فرمایا کہ جس میں حیاء نہیں اس کے اندر کوئی خیر نہیں جس میں غیرت نہیں جس میں غیرت نہیں اس میں کوئی خیر نہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت عربہ تعالیٰ نے کہ غیرت لوگ سنگی ہے ایک اچھی ایک اچھی غیرت جس کے ذریعے آدمی اپنے گھر والوں کی اصلاح کرتا ہے جس کے ذریعے آدمی اپنے گھر والوں کی اصلاح کرتا ہے غیرت کی وجہ سے وہ گھر والوں پر ایک نوا pundal رکھنا غیرت کی وجہ سے ایک گھر والوں پر رکھنا بدگمانی کی وجہ سے بدگمانی میں رضا رکھنا یہ جہنم ملے جائے گا اور غیرت کی وجہ سے گھر والوں پر رضا رکھنا یہ اصلاح کا ذریعہ ہے یہ جنت ملے جائے گا